السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خاجہ مہین الدین چیستی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی کرامات اور واقعات کا ذکر کریں گے یہ بڑی ایمان افروز ویڈیو ہے اسے آخر تک دیکھی گا اور سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا جب حضرت خاجہ مہین الدین چیستی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد خاجہ عثمان حرونی کے ہمراہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو دربار رسالت سے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم ہوا چنانچہ وہاں سے واپسی پر آپ بغداد، تاشکند، حرات اور افغانستان سے ہوتے ہوئے جب ہندوستان وارد ہوئے تو سب سے پہلے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور متقف ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے مزار مبارک پر چالیس دن تک چلہ کیا مگر زیارت با سعادت نصیب نہ ہوئی چالیس میں دن آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش سے اپنی عقیدت کا یوں اظہار فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کاملان را رانما چنانچہ اسی رات حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی زیارت با سعادت نصیب ہوئی حضور داتا گنج بخش نے آپ رحمت اللہ علیہ کی ولایت ہند پر اپنی مور ثبت کی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو سلطان الہند کا خطاب دیا اور اجمیر جانے کا حکم دیا آپ رحمت اللہ علیہ کا شعر آج بھی لوگوں کی زبانوں پر اسی خلوص کے ساتھ جاری ہے اور اس شعر سے حضور داتا گنج بخش کے مقام و مرتبہ کا بھی پتہ چلتا ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی اگلی منزل اب اجمیر تھی چنانچہ لاہور میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اجمیر کی جانب آزم سفر ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری سے بارہ برس قبل پرتھوی راج جو کہ ہندوستان کا ایک پائشاہ تھا اسے اس کی والدہ نے آگاہ کر دیا تھا کہ آج سے بارہ برس بعد اجمیر میں ایک درویش اس صورت شکل اور اس وضاقتہ کا چالیس رفقہ کے ساتھ آئے گا اس درویش کے ہاتھوں تیری سلطنت کا ختمہ ہو جائے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ پرتھوی راج کی ماں علم نجوم کی ماہر تھی پرتھوی راج نے اسی دور سے اپنا حکم نافذ کر دیا تھا کہ اس تاریخ سے اگر کوئی مسلمان فقیر اس صورت و شکل کا چالیس رفقہ کے ساتھ ہماری سلطنت میں اگر داخل ہو تو اسے فوراں قتل کر دیا جائے چنانچہ جب حضرت خاجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ لہور سے روانہ ہو کر پٹیالہ پہنچے تو پرتھوی راج کے سپاہیوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو شناخت کر لیا اور حاکم کو اطلاع کر دی حاکم کے حکم سے سپاہیوں نے عزرہ فریب آپ رحمت اللہ علیہ سے ارض کیا کہ اگر ارشاد ہو تو آپ رحمت اللہ علیہ کے قیام کی جگہ تجویز کر دیں آپ رحمت اللہ علیہ نے مرقبہ فرمایا اور مرقبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو حکم ہوا کہ یہ لوگ مکار و دغباز ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا دربار رسالت میں آپ سے ہدایت پاتے ہی حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ نے حاکم کی دعوت اراد کر دی اور فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں اور ایک جگہ قیام نہیں کرتے اس کے بعد حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے سلطان محمود غزنوی کے حملوں سے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر دوڑی ہوئی تھی سلطان شہاب الدین غوری کی شکست نے ہندووں کے حوصلے اور بھی بلند کر دیئے تاثب کی اس قدر فراوانی ہو گئی کہ اگر کہیں کوئی مسلمان نظر آ جاتا تو اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے تھے حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ سیدھے دیلی پہنچے اور راج مندر اور راج محل کے مابین ڈیرہ لگا لیا آپ رحمت اللہ علیہ آپ کے رفقہ کو دیکھ کر سارے شہر میں غیز و غزب کی لہر دوڑ گئی اس زمانہ میں دیلی پرتھوی راج کے قلعہ اور لال کوٹ کے مجموعے کا نام تھا حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دیلی این اس مقام پر آباد تھا جہاں کتب الاکتاب حضرت کتب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کی لاتھ موجود ہے حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ نے دیلی پہنچ کر راج محل اور مندر کے درمیان ڈیرہ لگا لیا آپ رحمت اللہ علیہ کے روحانی روب و جلال کی وجہ سے کسی بے دین کو عذیت پہنچانے کی جورت تو نہ ہوئی مگر شہر کے معززین کا ایک وفد خانڈے راو حاکم دیلی کے پاس جا کر فریادی ہوا ان مسلمان فقیروں سے دیوتا ناراض ہو رہے ہیں اگر ان لوگوں کو اوالین فرصت میں شہر بدر نہ کیا گیا تو دیوتاؤں کا قیر تباہی سلطنت کا باعث ہوگا خانڈے راو حاکم دیلی نے اسی وقت حکم دیا کہ ان فقیروں کو شہر سے نکال دیا جائے چنانچہ حاکم دیلی خانڈے راو کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے بات چیت کی اور حالات دریافت کیے اس پولیس افسر اور اس کے سپاہی آپ رحمت اللہ علیہ کے اخلاق و موائز سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے جانسار بن گئے ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے سے دوسرے لوگوں میں بھی رغبت پیدا ہوئی اور یوں رفتہ رفتہ چند دنوں میں سینکڑوں راج پوت مسلمان ہو گئے حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ کی بزرگی اور کرامات کا چرچہ سن کر ضرورت مندوں کا تانہ بند گیا دیلی میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی اور پروانوں کا حجوم جمع ہونے لگا اور تھوڑے ہی دنوں میں اندووں کی اچھی خاصی تعداد مسلمان ہو گئی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اعظم قطب الاقتعاب حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کو تبلیغ و ہدایت کے لئے دے لی چھوڑا اور خود اجمیر کی جانب روانہ ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ سات محرم الحرام پائیس سو اکسٹھ ہجری کو اجمیر میں داخل ہوئے اور شہر سے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمانے کا ارادہ کیا ابھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھی سمان بھی نہیں رکھنے پائے تھے کہ پتھوی راج کے ایک فیراؤن صفت ملازم نے حکارت امیز لہجے میں کہا کہ یہاں سمان نہ اتارو یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں اونٹوں سے کیا غرض وہ یہاں بیٹھتے رہیں گے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ساگر کے کنارے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے جہاں آپ رحمت اللہ علیہ کی چلہ گا ہے شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ اس جگہ اگر بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیا راجہ کے ملازموں نے بہت کوشش کی خوب مارا پیٹا مگر وہ اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے یہ ماجرہ دیکھ کر ملازم دورتے ہوئے راجہ کے پاس آئے ملازموں کی زبان سے آپ رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری اور اونٹوں کا واقعہ سن کر پرتھوی راج کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ تھوڑی دیر سوچ و بیچار کے بعد کہنے لگا اس مسئبت کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے کہ اسی درویش کے پاس جاؤ اپنا سر اس کے قدموں میں رکھو اور اپنی آجزی کا اظہار کرو چنانچہ ملازموں نے ایسا ہی کیا اور پرتھوی راج جو کہ اپنی ماں کی پیشنگوئی سے پہلے ہی بہت خائف تھا اور حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ کی اجمیر آمد سے اسے کامل یقین ہو گیا تھا کہ ان کا مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں ہے سرحد اور اندرون ملک کے انتظام کے باوجود اس فقیر کا صحیح سالم پہنچ جانا یقیناً موت کا پیغام تھا مگر وہ راجہ تھا اور ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ حکومت، طاقت اور دولت اس کے پاس تھی آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بلا سبب ہتھیار ڈالنا اس کی شان کے خلاف تھا مگر پھر بھی اسے دبے الفاظ میں اس حقیقت اور بے بسی کا اقرار کرنا پڑا اور ملازموں سے یہ بات کہے بغیر نہ رہ سکا کہ ان فقیروں کو راستے سے ہٹانا آسان کام نہیں ہے اس تازہ مصیبت کا علاج یہی تھا کہ اس فقیر کے قدموں میں سر رکھ کر آجزی سے کام لے کر اپنا مطلب نکالے تاکہ رسوائی سے بچ سکے ملازموں نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت خاجہ مہین الدین چیستی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا تیرے اونٹ کھڑے ہو گئے ملازموں نے جب واپس آ کر دیکھا تو اونٹ کھڑے تھے ملازمہ نے راجہ کو اطلاع کی اور پرتھوی راج اس کرامت کو دیکھ کر حیران رہ گیا جس وقت حضرت مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ نے انا ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا وہاں ایک گوالہ راجہ کی گائیں چرا رہا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے گوالے سے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ گوالے نے کہا یہ راجہ کی گائوں کی بچیاں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دودھ نہیں دیتی حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچیاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اس بچیاں کا دودھ لے آؤ گوالہ حیرانگی کے عالم میں اس بچیاں کے پاس گیا اور بچیاں کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا قدر دودھ دیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے رفقہ نے سہر ہو کر دودھ پیا آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ ہندو گوالہ مسلمان ہو گیا انا ساگر کے کنارے جس جگہ حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ نے قیام فرمایا وہاں بے شمار مندر تھے اور ان مندروں میں قریباً ایک ہزار بچ تھے اور ان کے پجاریوں کی تداد تین سو کے لگ پک تھی ان مندروں میں روشنی کا انتظام پتھوی راج کی جانب سے کیا گیا تھا اور ان مندروں میں روزانہ ساڑھے تین مند تیل جلایا جاتا تھا اور ان مندروں میں ایک خاص مندر پتھوی راج کا تھا جس کے اخراجات کے لئے پتھوی راج کی جانب سے کئی گاؤں وقف تھے اس مندر کا نام راج مندر تھا جس میں راجہ عمراء اور اشرافیہ کے علاوہ عوام کو داخلہ کی اجازت نہیں تھی ان مندروں کے قریب ہی آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے رفقہ طلاب میں وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اجمیر کے ہندو خصوصا برمنوں کو یہ باتیں سخت ناغوار گزرتی تھی چنانچہ برمنوں نے پتھوی راج سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان فقیر اور اس کے چند ساتھی انہساغر کے کنارے مندروں کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں یہ لوگ ہمارے مندروں اور طلابوں کو نجس کرتے ہیں اس سے ہمارا دھرم بگڑتا ہے پتھوی راج نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ ان فقیروں کو مندروں کے پاس سے ہٹا دو پتھوی راج کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ جس کے ساتھ اہل ہینود اور بالخصوص برمنوں کا ایک جمع گفیر تھا حضرت خاجہ مہیندین چیستی رحمت اللہ علیہ کو انہ ساغر کے کنارے سے اٹھانے کے لیے روانہ ہوا پولیس نے آپ سے کہا کہ یہاں سے اٹھ کر فوراں شہر سے نکل جائیں ورنہ طاقت کے ذریعے آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا حضرت خاجہ مہیندین چیستی رحمت اللہ علیہ اس بےہودہ بکواس کی طرف کوئی توجہ نہ دیتے تھے پولیس اور برمنوں نے طاقت استعمال کرنا چاہی مگر جو ہی پولیس اور برپن آپ پر حملہ کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے ایک مٹھی برخاق پر ایتل کرسی پڑھ کر حملہ آوروں کی جانب پھینک دی جس جس شخص پر اس خاق کے ذریعے پڑے وہ دیوانہ ہو گیا یا اس کا جسم خوشک ہو گیا اور وہ بے حص و حرکت ہو گیا دشمنوں میں بھگدر مچ گئی اور لوگ بھاگتے دوڑتے ہوئے پتھوی راج کے پاس پہنچے اور سارا حال بیان کیا اور کچھ لوگوں نے مندروں میں چھپ کر پناہ لی دوستو ہندو بادشاہ پتھوی راج کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ خاجہ مہیندین چیستی رحمت اللہ علیہ کی کرامات سے بہت زیادہ پریشان تھا عزیز دوستو جس وقت حضرت خاجہ مہیندین چیستی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف پہنچے اور انہ ساگر کے کنارے ایک سائے دار پیڑ کے نیچے آپ نے قیام فرمایا یہ وہ جگہ تھی جہاں بے شمار مندر تھے اور ان مندروں میں قریباً ایک ہزار بت تھے اور ان بتوں کے پجاریوں کی تعداد تین سو کے لگ بگ تھی ان مندروں کے قریب ہی آپ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے رفقہ جو موجودہ طلاب تھے وہاں ان میں وضو کرتے اور نماز پڑھے کرتے تھے اجمیر کے ہندو اور خصوصاً برمنوں کو یہ باتیں سخت ناغوار گزرتیں چنانچہ ہندووں اور برمنوں نے مل کر پتھوی رائے سے اس کی شکایت کی کہ ایک مسلمان فقیر اور اس کے چند ساتھی انہ ساگر کے کنارے مندروں کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ہمارے مندروں اور طلابوں کو نجس کرتے ہیں اور اس سے ہمارا دھرم بگڑتا ہے چنانچہ ان کی یہ بات سن کر پتھوی راج نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ ان فقیروں کو مندروں کے پاس سے ہٹا دو پتھوی راج کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ جس کے ساتھ ہندووں اور برمنوں کا ایک جمع غفیر تھا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ لوگ حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ کو انہ ساگر کے کنارے سے اٹھانے کے لیے روانہ ہوئے سیرو لکتاب میں یہ واقعہ یوں منقول ہے کہ سرکاری آدمی برمن اور ہندو ہتھیار لاتھی اور گفن وغیرہ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ کا محاصرہ کر لیا ان کا مقصد آپ کو صرف اجمیر سے نکالنا نہیں تھا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو آپ کے رفاقہ سمیت قتل کر دیں چنانچہ جب سرکاری آدمیوں اور ہندووں نے مل کر حضرت خاجہ مہین الدین چیستی اور آپ کے خلفاء کا محاصرہ کر لیا اور آپ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ آگے پڑھے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مٹھی برخاق پر ایت القرصی پڑی اور ان کی جانب پھینکی اور جس شخص پر اس خاق کے ذرے پڑے وہ دیوانہ ہو گیا ان کا جسم خوشک ہو گیا اور وہ لوگ بے حص و حرکت ہو گئے باقی ہندو جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان میں بھگدر مچ گئی اور وہ لوگ بھاگتے دور سے پتھوی راج کے پاس پہنچے اور اسے سارا واقعہ بیان کیا باقی جو لوگ پیچھے بچ گئے انہوں نے مندروں میں چھپ کر پناہ لے دی اس واقعہ سے پتھوی راج اور زیادہ پریشان ہوا چنانچہ اس واقعہ اور گزشتہ کا واقعہ جس میں پتھوی راج کے اونٹ ایک ہی جگہ بیٹھے کے بیٹھے رہے گئے تھے ان پیہ در پیہ واقعات میں ناکامی کے بعد ہندووں کی آجزی اور بے کسی نمائی ہو چکی تھی اور یہ حقیقت علم نشرا ہو چکی تھی کہ حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ دشوار ہے اس لئے جنگ چھوڑ کر برمنوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ مندروں کے سب سے بڑے پجاری رام دیو کے پاس گئے اس سے تمام حالات بیان کیے اور مدد کی درخواست کی رام دیو نے ساری کہانی سن کر بڑی دیر تامل کے بعد کہا کہ یہ فقیر بڑا صاحب کمال اور پہنچا ہوا ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا رام دیو سہر و سہری اور جادوگری کا استاد تھا اس نے کہا کہ ہاں البتہ اس فقیر کا مقابلہ سہر و سہری اور جادوگری سے ممکن ہے چنانچہ رام دیو نے تمام پجاریوں کو سہر اور جادو کے منتر سکھائے اور انہیں بتلایا کہ ان منتروں کے سامنے یہ فقیر اور اس کے خلیفے نہیں ٹھہر سکیں گے سہر و سہری اور جادوگری کی تعلیم کے بعد رام دیو اپنے شنگردوں کے ہمراہ انہ ساغر کے کنارے آیا رام دیو سب سے آگے تھا اور اس کے پیچھے اس کے تمام پجاری اور شنگرد تھے جس وقت رام دیو اور اس کے شنگردوں نے اپنے منتر پڑھنا شروع کیے کسی خادم نے حضرت خاجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا سہر اور جادو کارگر نہیں ہوگا اور یہ دیو رہے راست پر آ جائے گا یہ فرما کر حضرت خاجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ ہی آپ رحمت اللہ علیہ کے بلکل قریب آ گئے آپ نے نماز سے فارغ ہو کر جو ہی اس مجمع پر نظر ڈالی وہ سب اپنی جگہ پر رک گئے ان کی زبانوں پر تالے پڑ گئے اور قوت گفتار اور قوت رفتار سلب ہو کر رہ گئی رام دیو حضرت خاجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر تھر تھر کامپنے لگا وہ اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہتا تھا مگر زبان سے رہیم رہیم نکلتا تھا یہ حال دیکھ کر پجاریوں نے اپنے رام دیو کو نصیت کرنی شروع کر دی کہ یہ کیا کر رہے ہو مگر اس کی تو یہ حالت تھی کہ لکڑی ڈنڈا اور پتھر جو بھی اس کے ہاتھ لگا وہ لے کر اپنے پجاریوں پر ہی پل پڑا اور بیسیوں پجاریوں کے سر پھار دیئے ہاتھ پیر توڑ دیئے جس کے بعد وہ تمام پجاری وہاں سے بھاگ گئے حضرت خاجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم کے ہاتھ پانی کا ایک بھرا ہوا پیالہ رام دیو کے پاس بیجا اور رام دیو نے یہ پانی کا پیالہ بڑے شوق سے پی لیا پانی کا پینا تھا کہ اس کے دل سے کفر کی ظلمت دھل گئی اور وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا توبہ کی اور مسلمان ہو گیا رام دیو کے مسلمان ہونے سے آپ رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور اس کا نام شادی دیو رکھا کتب اللہ اکتاب حضرت خاجہ کتب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خاجہ غریب نواز کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور شیخ علی خادم بھی آپ کے ساتھ تھا راستے میں کسی شخص نے شیخ علی خادم کا دامن پکڑ کر سخت سست کہنا شروع کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو نے اس کا دامن کیوں پکڑا ہے اور کیوں اسے برا بلا کہتا ہے وہ شخص کہنے لگا کہ حضور یہ میرا مقروض ہے اور کرزہ ادا نہیں کرتا کتب اللہ اکتاب حضرت خاجہ کتب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد پاک خاجہ خاجگان حضرت خاجہ میند دین چستی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو تمہارا کرزہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا وہ شخص جو کہ بڑا گھمنڈی اور بات تمیز بھی تھا اس نے خاجہ غریب نواز کی بات ماننے سے انکار کر دیا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کو غصہ آیا اور آپ نے اپنی چادر اتار کر زمین پر پھیلا دی اور فرمایا اس چادر کے نیچے سے جتنا تیرا کرزہ ہے لے لے لیکن خبردار زیادہ لینے کی کوشش نہ کرنا خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے کرز سے زیادہ رقم اٹھا لی اور اس کا ہاتھ اسی وقت سوک گیا اسی طرح ایک دن حضور خاجہ غریب نواز میند دین چستی اجمیری رحمت اللہ علیہ سہر و سیاد کرتے ہوئے ایک سہرہ سے گزرے وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آتش کی پرستش میں مصور تھا اور وہ لوگ گروہ کی شکل میں آگ کے گرد حالہ بنا کر اس کی پرستش کر رہے تھے یہ لوگ اس قدر ریاضت اور مجہدات کرتے تھے کہ چھے چھے مہینے تک دانہ پانی زبان پر نہ رکھتے تھے اور ریاضت کرتے کرتے اس درجہ دل کی صفائی ہو گئی کہ فوراں دل کی بات بتا دیتے تھے اور لوگ ان کی باتیں سن کر کمراہ ہوتے جا رہے تھے آب رحمت اللہ علیہ نے ان سے آگ کی پرستش کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے جواب دیا ہم لوگ اس لئے آگ کو پوچھتے ہیں تاکہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے حضرت خاجہ مہیند دین چستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے اس آگ کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی پرستش کرو تم لوگ اتنے دینوں سے آگ کی پرستش کر رہے ہو ذرا اس آگ میں ہاتھ تو ڈالو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ آتش پرستی کا کیا صلح دیتی ہے ان آتش پرستوں نے جواب دیا کہ آگ کا کام تو جلانا ہے ہمارا ہاتھ بھی جل جائے گا لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آگ آگ پرستوں کو نہیں جلائے گی چنانچہ حضرت خاجہ مہیند دین چستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں یہ آگ ہمارے جسم کو تو کیا ہماری جوتی کو بھی نقصان نہیں پہچا سکتی یہ فرما کر عرض قریب نواز نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی اور جوتی بہت دیر تک آگ میں پڑی رہی لیکن آگ کا ذرا برابر بھی اثر جوتی پر نہیں ہوا آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ سب آتش پرست مسلمان ہو گئے ایک مرتبہ حضرت خاجہ قطب الدین مختیار کا کی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت سلطان شمس الدین اتتمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مصروف سیر و سیاد تھے بعض عمراء بھی آپ کے ہمراہ تھے ایک بدگار عورت نے بادشاہ کے حضور آ کر فریاد کی کہ حضور میرا نکاح کروا دیں ورنہ میں عذاب خداوندی میں گرفتار ہو جاؤں گی سلطان شمس الدین اتتمش نے کہا کہ تو کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس عورت نے حضرت خاجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مرد کے ساتھ اور یہ قطب الاقتاب بنے پھرتے ہیں اور نعوذ بلہ انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے پھر پیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ انہی کا ہے حضرت خاجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو یہ بے ہودہ بات سن کر شرم و ندامت سے پسینہ آ گیا بادشاہ اور عمراء بھی ششدر رہ گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اجمیر کی طرف مو کر کے فرمایا کہ یا پیر و مرشد میری مدد فرمائیے حضرت خاجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہی تھا کہ فوراں ہی سامنے سے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہوئے دکھائی دئیے آپ رحمت اللہ علیہ اور بادشاہ نے قدم بوسی کی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ بیٹا کیا بات ہے جو مجھے یاد کیا حضرت خاجہ قطب الدین مختیار کاکی نے تمام ماجرہ بیان کیا حضرت خاجہ غریب نواز نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بچے سچ سچ بتا کہ تیری ماں نے جو الزام قطب الدین پر لگایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ماں کے پیٹ سے بچہ فوراں بولا کہ حضور یہ الزام سراسل غلط ہے یہ عورت نہایت فاسق اور بدکار ہے اور اس نے الزام لگایا ہے اس عورت نے جب اپنے پیٹ کے بچے کی یہ بات سنی تو اپنی غلط بیانی کا اطراف کر لیا اور نہایت شرمیندہ ہوئی اور شرمیندہ ہو کر آپ سے موافع مانگنے لگی محترم ناظرین شادی دیو کے قبول اسلام سے پرتھوی راج کو یقین ہو گیا کہ یہ فقیروں کی نہیں بلکہ پکے جادوگروں کی جماعت ہے اور کوئی بڑا جادوگر ہی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے چنانچہ پرتھوی راج نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جادوگر جے پال کو مقابلہ پر معمور کیا جے پال جو کی ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تھا اس کے ڈیڑھ ہزار چیلے تھے جو اپنے اپنے کاموں میں ماہر اور استاد تھے جے پال پرتھوی راج کا خاندانی گروہ تھا پرتھوی راج کی نظر میں اس کی بے پناہ عزت تھی اور وہ اس کا بے حد احترام کرتا تھا جے پال علم نجوم رمل کا بھی بہت بڑا ماہر تھا پرتھوی راج نے جے پال جے پال کو اپنے دربار میں بلوایا اور تمام حالات بیان کیے اور اس سے مدد کی درخواست کی جے پال کو اپنے علم و کمال پر پورا اعتماد تھا چنانچہ اس نے کہا کہ جمعہ خاطر رکھو میں اس فقیر کو اجمیر سے نکال کر رہوں گا یہ کارروائی چونکہ ریایہ اور رائی کے اشتراک سے ہو رہی تھی یعنی اس میں ہندو بھی شامل تھے اور بادشاہ بھی شامل تھا پجاری اور برمن خوش تھے کہ اب یہ فقیر جے پال کی جادوگری کا کہاں تک مقابلہ کر سکے گا اور لاچار اور مجبور ہو کر اجمیر شریف سے چلا جائے گا جے پال نے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا اور ان کو سیر و سیری اور جادوگری کا سمان فرام کیا اس کے بعد وہ حضرت خاجہ محینت دین چستی رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ کے لئے روانہ ہو گیا ادھر کسی نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اطلاع دے دی کہ جائے پال مقابلے کے لئے آ رہا ہے شادی دیو قبول اسلام کے بعد حضرت خاجہ محینت دین چستی رحمت اللہ علیہ کا حلقہ بگوش غلام بن گیا تھا اور ہر وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا تھا آپ نے شادی دیو کو حکم دیا کہ جاؤ اور یہ پیالہ انہ ساغر کے پانی سے بھر لاؤ شادی دیو نے جو ہی وہ پیالہ تلاب میں ڈبویا تو تلاب کا سارا پانی اس پیالے میں آ گیا اور تلاب میں ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں بچا اور پیالہ پھر بھی نہیں بھرا حضرت خاجہ محینت دین چستی رحمت اللہ علیہ نے پانی کا وہ پیالہ اپنے پاس رکھ لیا اسی پانی کے پیالے سے آپ اور آپ کے ہمراہی اپنی تمام ضروریات پوری کرتے اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقعہ نہ ہوتی اس پیالہ میں بھرے پانی سے نہ صرف انہ ساغر کا پانی خوشک ہوا بلکہ اجمیر شہر میں جتنے کوئیں تھے سب کے سب خوشک ہو گئے شیر خوار بچوں کی ماں کے پستانوں میں دودھ نہ رہا دودھ دینے والے جانوروں کے بچے دودھ خوشک ہو جانے کی وجہ سے بلبلانے لگے سارے شہر میں کورام مچ گیا پیاس کی وجہ سے سارے شہر کے آدمی اور جانور بیتاب ہو گئے اور پتھوی راج کی پریشانی کا حال تو پوچھے ہی نہ جے پال جوگی بھی پیاس سے مرنے لگا تو انہ ساغر کے کنارے حضرت خاجہ مہیندین چیستی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا مخلوق خدا پیاس سے مر رہی ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ فقیر ہیں فقیر رحیم و کریم ہوتے ہیں اور اپنے رحم و کرم سے مخلوق خدا کو پیاسہ مرنے سے بچا لیں حضرت خاجہ مہیندین چیستی رحمت اللہ علیہ کا بحر کرم جوش میں آیا اور آپ نے شادی دیو سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جاؤ یہ پیالہ پانی کے طلاب میں اُلڑ دو چنانچہ شادی دیو نے جوہی پانی کا پیالہ طلاب میں ڈالا زمین سے چشمیں اُبلنے لگے اور چشمیں زدن میں طلاب پانی سے لب لب بھر گیا حضرت خاجہ مہیندین چیستی رحمت اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر جے پال جوگی کو اپنی حرکت اور ہٹ دھرمی سے باز آ جانا چاہیے تھا مگر وہ باز نہیں آیا جے پال نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ اپنا کام شروع کرو اور اپنے ہنر دکھاؤ حضرت خاجہ مہیندین رحمت اللہ علیہ نے اپنے رفقہ کے گرد آسائے مبارک سے ایک حسار کھینج دیا اور فرمایا اس حسار سے بہت نہیں جانا جادو بیکار ہو جائے گا پہاڑ کی جانب سے ہزاروں سامپ حسار کی طرف دوڑے مگر حسار کے نزدیک پہنچ کر بے بس ہو گئے خاجہ مہیندین چیستی رحمت اللہ علیہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان سامپوں کو بے خوف و خطر پکڑ کر پہاڑوں کی طرف پھینک دو حضرت خاجہ مہیندین کے حکم کی تعمیل کی گئی اور یہ سامپ جس جس جگہ جا کر گرے اس جگہ زمین پر ایک ایک درخت برامند ہو گیا جائے پال خود بھی میدان عمل میں سرگرم تھا اپنی سہرکاری کی حسرت ناکامی کا نظارہ دیکھ رہا تھا جائے پال دل ہی دل میں سخت نادم اور شرمندہ ہوا کہ آج میری ساری عزت خاک میں مل گئی ہے آج کے بعد میری کون عزت کرے گا میں پرتھوی راج کو کیا جواب دوں گا اور پرتھوی راج کے سامنے کیا موں لے کر جاؤں گا اس کے بعد جائے پال کے چیلوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ آسمان سے آگ برسانی شروع کر دی آگ کے تودوں کے امبار لگ گئے مگر ایک چنگاری بھی حضرت خاجہ مہیندین چستی رحمت اللہ علیہ کے لگائے گئے حسار کے اندر داخل نہ ہو سکی یہ سب ہونے کے باوجود جائے پال جوگی کی ہٹ درمی برقرار تھی اس نے حضرت خاجہ مہیندین چستی رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اب میرا اور تمہارا مقابلہ باقی رہ گیا ہے بہتر یہ ہے کہ تم اجمیر چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ آسمان پر جا کر تمہارے اوپر اس قدر بلائیں برساؤں گا کہ تم سنبھل نہیں سکوگے جائے پال جوگی اپنے چیلوں کی ناکامی کی وجہ سے دل ہی دل میں شرمیندہ ضرور ہوا مگر اسے پرتھوی راج کی نرازگی کا بیٹر تھا لہذا وہ حیرن کی خال جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا ہوا میں پھینک کر اس پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غیب ہو گیا اور لوگ حیران رہ گئے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے حضرت خاجہ مہیندین چستی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کافر اور مردود کو مارتے مارتے زمین پر لے آؤ دوستو کھڑاؤں وہ لکڑی کے جوتے تھے جنہیں حضرت خاجہ مہیندین چستی رحمت اللہ علیہ اپنے پاؤں میں پہنتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے حکم کی دیر تھی کہ کھڑائیں ہوا میں اڑنے لگیں لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی چند لمحوں میں جائے پال جوگی زمین پر اترتا ہوا نظر آیا جائے پال کے موں پر کھڑائیں پڑ رہی تھی اور پڑتے پڑتے اس کا برا حال ہو چکا تھا جائے پال جوگی زمین پر اتر آیا اور فوراں آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور موافع مانگنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک پیالہ پانی کا اسے دیا پانی پیتے ہی اس کے دل سے کفر کی ساری سیاہی دور ہو گئی اور وہ صدق دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ جائے پال تمہارے دل میں کوئی بھی آرزو ہو تو بیان کرو جائے پال نے آپ کے ہاتھوں پر بوسا دیا اور آرز کی کہ حضور حق کے طالب ریاضات و مجاہدات سے جس مقام پر پہنچتے ہیں مجھے بھی وہ مقام عطا فرمایا جائے عرض خاجمعیدن چیستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مرتبہ فقرہ کی صحبت اور ہم نشینی کے بعد ہی ملتا ہے جائے پال نے عرض کی کہ حضور آپ رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ درست ہے میری دلی عرضو ہے کہ میں اس مقام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں حضرت خاجمعیدن چیستی رحمت اللہ علیہ نے مرقبہ فرمایا کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر جائے پال پر نظر ڈالی تو فوراں عالم ظاہر ان کی آنکھوں کے سامنے سے غیب ہو گئے جائے پال نے عالم باطن میں دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ آسمان کی جانب مہوے پرواز ہیں اور جائے پال ان کے پیچھے ہے آسمان تیہ ہوتے چلے جا رہے تھے جائے پال کو فرشت تاقب سے روک دیتے تھے اور وہ فریاد کرتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ متوجہ ہوتے تو غیب سے نگاہ آتی کہ جائے پال کو مہین الدین کی دوستی کی وجہ سے آگے جانے دو پھر وہ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جہاں لطافت اور نزاکت پیان نہیں کی جا سکتے وہاں فرشتوں کی بہت سی جماعتیں نظر آئیں یہ فرشتے حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ کی تقریم اور تعظیم کرتے ہوئے پکارتے تھے کہ اللہ کا دوست مہین الدین آیا ہوا ہے کیا ہی خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو ان کی خدمت سے فیضیاب ہوا ہو اس مقام پر پہنچ کر حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس راہ میں اس سے بھی زیادہ اور باریک مقامات ہیں یہاں تک تو تو آ گیا ہے یہاں سے آگے تجھے جانے نہیں دیں گے ابھی تجھ میں ان مقامات پر جانے کی استعداد پیدا نہیں ہوئی بہترجی ہے کہ اس مقام سے واپس چلے جاؤ جائے پال نے عرض کی کہ حضور غلام تعمیل حکم کے لئے حاضر ہے حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو پھر کچھ دیر بعد فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھول لو جائے پال نے آنکھیں کھولی تو اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ بھی اپنی جگہ پر ہی موجود تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تو تمہاری دلی آرزو پوری ہو گئی ہے اور کوئی آرزو ہے تو بیان کرو جائے پال نے عرض کیا کہ حضور بس میری ایک ہی عرض ہے کہ مجھے دائمی حیات عطا ہو میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں اس بات میں حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ کو تعامل ہوا اور مرقبہ فرمایا اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اے مہین الدین جائے پال کے حق میں تم جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دیں دو گانہ ادا کی اور دعا فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ نے جو بھی دعا مانگی وہ قبول ہوئی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے جائے پال کو پاس بلا کر اس کے سارہ اور چیرہ پر دست شفقت پھیرا اس کو خوشکبری سنائی کہ تُو قیامت تک زندہ رہے گا لیکن لوگوں کی نظروں سے غیب ہو کر چنانچہ ایسے ہی ہوا اور جائے پال کا اسلامی نام حضرت مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ رکھا وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے ان کی ملاقات بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے وہ اجمیر شریف کے پہاڑوں میں رہتے ہیں اور بھولے بٹکے ہوئے مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں مسئیبت کے وقت لوگوں کے کام آتے ہیں وہاں کے لوگ انہیں عبداللہ بیابانی کے نام سے جانتے ہیں جائے پال جو کی کہاں تو حضرت خاجہ مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ کے دشمنوں میں شامل تھا اور کہاں وہ آپ کی صحبت کی برکت سے کاملین میں شامل ہو گیا سیر الکتاب میں ہے کہ وہ ہر جمعہ کی شب کو اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں تو عزیز دوستو حضرت خاجہ مہین الدین چیستی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی یہ کچھ کرامات تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیو گی اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خاجہ مہین الدین چیستی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے توسل سے ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ میرا جی آج کا بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی برگاہ اکتس میں قبول فرمائے آمین اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ